نسی پی کے ورشت نیتا اور راج سبھا سانسط شرط پوار ایک بار پھر اپنے بیان سے سرخیوں میں ہے ایسے وقت میں جب آم آدمی پارٹی کے بڑے نیتا اور راج سبھا سانسط سنجے سنگھ پر ایڈی نے گرفتاری کی کاروائی کی ہے انڈیا گڑ بندھن میں شامل شرط پوار نے کہا ہے کہ اس سے کانگریس اور آم آدمی پارٹی کافی قریب آ جائیں گے انہوں نے دلی کی لوگ سبھا سیٹوں کے بٹوارے پر بھی مہتوکون اعلان کر دیا ہے اور وقتہ بلائے گئے تھے جہاں انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ان کی سی ایم کیجریوال کے ساتھ کئی موقعوں پر چرچہ ہوئی ہے اس دوران انہوں نے دلی کی سات لوگ سبھا سیٹوں کے کانگریس کے ساتھ بٹوارے پر بھی بات کی شرط پوار کا کہنا ہے کہ دلی کی سات میں سے تین لوگ سبھا سیٹیں سی ایم اربند کیجریوال کانگریس کو دینے کے لیے تیار ہیں بقول شرط پوار دلی میں سات سیٹوں پر فیلحال کانگریس زیرو پر ہے سی ایم اربند کیجریوال نے ان سے کہا ہے کہ وہ کانگریس سے بات کریں گے اور تین سیٹیں انہیں لڑنے کے لیے دے سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں آم آدمی پارٹی دلی میں چار لوگ سبھا سیٹوں پر ہی چناؤں لڑے گی آپ نتاؤں پر ایڈی کی کاروائی پر بھی شرط پوار کی دلیل ہے کہ اس سے آم آدمی پارٹی اور کانگریس میں دوریاں کم ہوں گی اور نزدیکیاں بڑھیں گی اور اگر ایسا ہوگا تو انڈیا گڑ بندھن مضبوط ہوگا سیاست کے سینئر خیراری کہہ جانے والے شرط پوار ویسے تو کم ہی بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو ان کی باتوں کو راجنیتک گلیاروں میں گم بھیرتہ سے لیا جاتا ہے یہ بات بھی صحیح ہے کہ دلی میں بھلے ہی آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے لیکن ان کے تین بڑے نیتا اس وقت سلاکھوں کے پیچھے ہیں سنجائے سنگھ کی حال ہی میں گرفتاری ہوئی ہے جبکہ اپن مکہ منتری منیش اسے سودیا اور منتری رہے ستیندر جین کو بھی جیل جانا پڑا ہے ایسے میں مکہ منتری اروند کے جڑیوال بھی کہیں نہ کہیں دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں کانگریز کا ساتھ ملنے سے دلی میں اپنی پارٹی کا دب دبا بنائے رکھنے میں انہیں مدد مل سکتی ہے چینل کے کارکرم میں پوار سے راحل گاندھی کو لے کر بھی سوال کیے گئے ان سے سوال کیا گیا کہ راحل گاندھی ادیوکپتی گوتم اڈانی پر کافی ہملاور رہتے ہیں اور آپ گجرات کے ایک پلانٹ میں اڈانی کے ساتھ پھیتا کاٹتے نظر آئے تھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا انڈیا الائنس ہے ایسے میں شرط پوار نے بڑی چطرائی سے اس سوال کا جواب دیا انہوں نے ادیوکپتی گوتم اڈانی کی تاریخ کی وہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر راحل گاندھی ان کے آلوچک ہیں تو یہ سوال آپ کو راحل گاندھی سے ہی پوچھنا چاہیے میں راحل کو کیا کہوں اور کیوں سمجھاؤں شرط پوار کا کہنا ہے کہ راحل گاندھی کوئی بچے نہیں ہے وہ ایک پارٹی کے نیتا ہے اور ویبن نمودھوں پر ان کے وچار الگ ہو سکتے ہیں